یومِ اسادزہ منانے کا مقصد معاشرے میں استاد کے کردار کو اجاگر کرنا اور ان کی عزت و تقریم بڑھانا ہے لاہور کی یونیورسٹیوں، کالیجوں اور سکولوں میں بلا شبہ ہزاروں اسادزہ قوم کے معمار تیار کر رہے ہیں ہمارے معاشرے میں اسادزہ کو روحانی والدین کی حیثیت حاصل ہے اور ان کی عزت کرنا اخلاقی فریضہ بھی سمجھا جاتا ہے طلبہ و طالبات کا کہنا ہے کہ یومِ اسادزہ تو محض ایک علامت ہے استاد کی عزمت تو ہر وقت فرض ہے کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو قوموں کو جہالت کے اندھیروں سے نکالتے ہیں ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے ٹیچرز کو رسپیکٹ کریں ان کی بات کو فالو کریں اور ان کو جتنی بھی عزت دے سکتے ہیں ہم ان کو عزت دیں ٹیچرز کو وہ ویلیو دینی چاہیے جو بیسکلی آپ اپنے پیرنس کو دیتے ہو کیونکہ ٹیچرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ شاید اگر ہماری کمیونٹی میں نہ ہو تو ہم ایلیٹیٹ سے بڑھ کے اور کچھ بھی نہ ہو جس طرح باقی عالمی دن منائی جاتے ہیں اسی طرح ٹیچرز دے کو بھی بڑے اچھے طریقے سے منانا چاہیے کیونکہ جب آدمی جاہل ہوتا ہے اس کو انسان بنانے میں ٹیچر کا ہاتھ ہوتا ہے اسادزہ کا کہنا ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے فرائض دیانتداری سے ادا کرتے ہیں اور ان کی نظر میں سب شاگرد برابر ہوتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ گو اخلاقی لحاظ سے انحتاط دیکھنے میں آ رہا ہے لیکن اسادزہ کا وقار آج بھی برقرار ہے تاہم کچھ اسادزہ شاکی ہیں کہ وہ پہلے سی بات برحل نہیں رہی جب اسادزہ کو باپ سے بڑھ کر عزت دی جاتی تھی پاکستان کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے اس چیز کو نہ سمجھنے سے کہ اسادزہ کے بغیر اور تعلیم کے غواہ دنیا میں ترقی ممکن نہیں ہے نہ ہی دنیا میں پکا اور باعزت اور دولت و سردت والی قومی زندگی ممکن ہے اور یہ دیپینڈز آلسو آن دی پرفارمنس اور کمیٹمنٹ آف ٹیچر یہ ٹیچر جتنا اچھا ہوگا جتنا کمیٹڈ ہوگا سٹوڈنٹ کے ساتھ لا محالہ سٹوڈنٹ اس ٹیچر کی بہت عزت کرتے ہیں اسادزہ جو ہیں ان کے مقام میں ان کی قدر میں کوئی بہت زیادہ کمی نہیں ہے اگر کئی کمی نظر آتی ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اسادزہ کے اپنے کام میں بھی کمی ہے اگر اسادزہ کے کام میں کمی نہیں ہے تو اسادزہ کی عزت بہت زیادہ ہے کچھ اسادزہ کا یہ گلہ اپنی جگہ بجا کہ ان کو پہلے جیسی عزت اور مقام حاصل نہیں لیکن ناکدین کا کہنا ہے کہ اپنے شعبے سے مخلص اور دیانتدار اسادزہ کی قدر و قیمت میں کبھی کمی نہیں آتی کیمرامین سید میراج کے ساتھ محمد اکمد سومروز سٹی ٹوٹی ٹو